اسلام علیکم میں ہوں نبید اختر حاشمی آپ کا سپوکن انگلش کا ٹیچر جیسا کہ سٹوڈنٹس گھر بیٹھے آپ کو انگلش سکھانے کا وعدہ کیا ہوا ہے آج ایک نیا لیکچر لے کے آئے ہیں مگر پہلے بتاتا جلوں سب سے پہلے میں نے آپ کو پریزنٹ کمیونکیشن پھر پاسٹ کمیونکیشن فیچر کمیونکیشن سکھائی اس کے علاوہ پرفیکٹ کا استعمال سکھایا پرفیکٹ کنٹینیو اور کنٹینیو کا استعمال آج ہمارا پہلا موڈل ورب ہے جسے کین کہتے ہیں کین موڈل ورب ہے رائٹ پرنانسیشن بیٹش میں ہوگی کھین کھا ساؤن ہے کھین کھین is a موڈل ورب ایکشن ورب کے بعد بی ورب کے بعد ورب تو ہیب کے بعد سب سے پہلے موڈل ورب آتا ہے موڈل ورب میں سب سے پہلے کھین آتا ہے آئے آج دیکھتے ہیں کہ کھین کو کیسے کیسے یوز کیا جاتا ہے وہی ہمارا پیٹرن رہے گا سب سے پہلے بی ورب تھا اس کے بعد ہم نے ورب تو ہیب پڑھا اس کے بعد ہم نے ایکشن ورب پڑھا اور اس کے بعد میں نے آپ کو پیسیف کا طریقہ بتایا آج ہمارا ہے سب سے پہلے بی ورب کو کین کے ساتھ کیسے یوز کرنا ہے آج دیکھتے ہیں بی ورب یہاں ایسے بی یوز ہوگا جیسے will be وغیرہ یوز ہوتا تھا is our money یہاں direct بی یوز ہوگا ایکزیمپلز کے ذریعے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کہا کہ اس کو ناؤن کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے کسی کا نام میں کہتا ہوں he can be ali تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ali ہو سکتا ہے تو can کا مطلب کیا ہوا سکتا present میں can کا مطلب ہے سکتا میں کہتا ہوں she can be a doctor a doctor بھی ایک ناؤن ہے profession تو ہے ہی ہے مگر یہ ناؤن بھی ہے میں کہتا ہوں they can be crictors وہ crictors ہو سکتے ہیں اسی طرح میں ناؤن کے ساتھ اور ایکزیمپل دیتا ہوں they can be managers وہ managers ہو سکتے ہیں آئے ذرا اس طرح ہم بنائیں گے they cannot be managers تو پھر not لگا دیں گے تو وہ managers نہیں ہو سکتے ہیں آئے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو adjective کے ساتھ کیسے use کرنا ہے adjective کا مطلب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کوئی خوبی یا خامی ہوتی ہے تو اگر میں کسی کو کہنا چاہتا ہوں کہ he can be a nice boy تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہو سکتا ہے تو nice اس میں کیا ہے adjective ہے he can be a good boy وہ ایک اچھا لڑکا ہو سکتا ہے she can be an intelligent girl وہ ایک intelligent لڑکی ہو سکتی ہے تو مطلب اس کا یہی ہے کہ ہو سکتا ہے adjective میں برائیاں بھی ہوتی ہیں میں جیسے کہہ سکتا ہوں کہ he can be a bad boy وہ ایک برا لڑکا ہو سکتا ہے اچھا اس کے بعد ہمارا idea ہے preposition اور place کے بارے میں جب adjective ہم کو use کرنا آ گیا کہ can be کے ساتھ کوئی بھی adjective لگا سکتے ہیں subject دے کے تو یہاں بھی ہم نے کیا کرنا میں کہتا ہوں پہلے preposition اور پھر place میں کہتا ہوں she can be in classroom so she can be in preposition classroom is a place here میں کہتا ہوں Ali can be in America Ali Amerika میں ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ we can be in playground ہم playground میں ہو سکتے ہیں اچھا میں کہتا ہوں کہ we cannot be in classroom ہم classroom میں نہیں ہو سکتے تو یہ ہے ہمارا b-work یہاں ہم information دے رہے ہیں کوئی کام نہیں کر رہے ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ b-work کوئی کام نہیں کرتا اگر میں کہتا ہوں کہ I can be in Lahore میں Lahore میں ہو سکتا ہوں تو جسٹ میں نے information دی کہ میں Lahore میں ہو سکتا ہوں اس میں کوئی کام نہیں ہو اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ ideas کے لیے بھی کچھ ہم can کا use کر سکتے ہیں جیسے میں کہہ سکتا ہوں that can be bhutoism that can be hinduism یہ کوئی idea اس کے علاوہ کوئی concept بھی ہو سکتا ہے that can be a great thing یہ بہت اچھی چیز ہو سکتی ہے that can be good thing یہ بہت اچھی چیز ہو سکتی ہے اس طرح کے ideas کو بھی promote کرنے کے لیے یا اس کی وضاحت کے لیے ہم can لگا سکتے ہیں آگے ہم دیکھیں گے can کو work to have کے ساتھ to have کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ possession نے زیادہ تھا جیسے میں کہتا ہوں can I have your mobile اس کا مطلب ہے کہ کیا مجھے تمہارا mobile مل سکتا ہے to have کے ساتھ میں نے maximum mostly mostly جو میں نے سنا ہے وہ زیادہ میں نے سنا ہے کہ سوالیاں ہوتے ہیں یہ فکرے یعنی ڈھوڑکٹو فکرے ہوتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں can I have some time کہ مجھے کچھ time مل سکتا ہے can I get your mobile کہ میں تمہارا mobile لے سکتا ہوں یا can I have your mobile یہ سیم بات رہے گی میں کہتا ہوں can I have your laptop for some time کہ میں تمہارا laptop کچھ time کے لیے لے سکتا ہوں can I have your notebook please can I have your pencil please کہ میں آپ کی pencil لے سکتا ہوں تو یہاں ہم work to have ایسے استعمال کریں گے اس کے بعد ہمارا آجاتا ہے main action work یعنی first form work جو ہم نے can کے ساتھ ہمیشہ can کے ساتھ first form use ہوتی ہے چاہے وہ be verb ہو چاہے وہ verb to have ہو اور چاہے وہ action verb ہو action verb کیا ہے جیسے do ہے eat ہے play ہے go ہے meet ہے sleep ہے یہ سارے کیا ہے action verb ہے یعنی ان میں ہم کوئی کام کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ can کے ساتھ کیسے use کرنا میں کہتا ہوں I can play cricket میں cricket کھیل سکتا ہوں I can go to lahore میں lahore جا سکتا ہوں یہاں کوئی بھی verb change کرتے جائیں can ایسے دے گا یہاں subject ہم کوئی بھی change کر سکتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں he can go to lahore وہ lahore جا سکتا ہے he can play cricket وہ cricket کھیل سکتا ہے she can meet me وہ مجھے مل سکتی ہے she can do this work وہ یہ کام کر سکتی ہے we can meet you anywhere ہم تمہیں کہیں بھی مل سکتے ہیں یہاں جانی I, who, they you, he, she it کوئی بھی یہاں ہم subject لگا کے آگے کہن ایسے دے گا آگے ہم یہاں کوئی بھی first form دیں گے تو ہمارا sentence بن جائے گا subject آپ کو پتا ہے کہ وہ جنسہ ہوتا ہے وہ verb کے اوپر depend کرتا ہے اگر verb eat ہے تو ظاہری بات ہے subject کوئی کھانے والی چیز ہوگی اگر verb play ہے تو ظاہری بات ہے کہ آگے game ہوگی جیسے میں کہتا ہوں I can play cricket تو یہاں کیا ہے play verb ہے تو cricket جنسہ ہے وہ اس کا object ہوگیا اگر میں کہتا ہوں I can eat mango تو میں save کھا سکتا ہوں یا I can cook food میں کھانا پکا سکتا ہوں اسی طرح I cannot cook food میں کھانا نہیں پکا سکتا یا I cannot cook food میں کھانا نہیں پکا سکتا I can't cook food can't we cannot کو کہتے ہیں اسی طرح I cannot meet you میں تمہیں نہیں مل سکتا I cannot do this میں یہ نہیں کر سکتا I can't do this task میں یہ task نہیں کر سکتا اسی طرح I can do it I can do this work I can meet you I can sleep I can play cricket I can watch movie can I go سوالیاں بھی اس کے بنائے جا سکتے ہیں جیسے can I go can I sit can I meet جب can شروع میں آجے گا دو یہ سوالیاں بھی کرے ہو جائیں گے اور I cannot go I cannot do I cannot meet I cannot sleep یہ کیا ہوں گے ہمارے negative sentences اس کے علاوہ can جنسہ ہے اس کا passive بھی بنتا ہے جیسے میں نے کہا I can play cricket میں cricket کھل سکتا ہوں اسی طرح cricket can be played by me cricket مجھ سے کھلا جا سکتا ہے میں نے بتایا تھا کہ subject object بن جاتا ہے اور object subject بن جاتا ہے passive wise بنانے کے لئے تو بیچ پہ can be ایسے کیسے آگیا میں تو third form ہم لگاتے ہوں اور by کا use کرتے ہیں میرے پیچھلے سو intenses میں lectures میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو passive wise کا concept زیادہ کلیر نظر آئے گا میں کہتا ہوں کہ I can teach you میں تمہیں پڑھا سکتا ہوں تو you can be tossed by me اور کچھ passive wise کی example لے سکتے ہیں جیسے I can cook food food can be cooked by me I can teach you you can be taught by me اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اور ہم کھین کی مثال دیتے ہیں کہ I can break this glass اور this glass can be broken by me تو this glass can be broken by me can be کے ساتھ کوئی بھی third form لگائیں گے subject کو object بنا دیں گے تو ہمارا فیرسی وائز concept بن جائے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتوں کی سمجھ آئی ہوگی اگر کسی کو میرے concept کی سمجھ نہیں آتی تو آپ میرے lecture کے نیچے comments ضرور کیجئے میں ان lectures کو اور بہتر بنانے کی کوشش کروں گا ایک دفعہ just revision لیتے ہیں چھوٹی سی کیا کیا ہم نے سب سے پہلے can be کا use کیا he can be ali he can be a good boy he can be lahore اور it can be a it can be a hindu ism can i have your mobile can i have your sometime us کے bade action work کیا i can play cricket i can do this i can meet you i can sleep i can go to lahore اسی طرح ہم نے اسکا پیسی بنایا کہ cricket can be played by me you can be taught by me english can be taught by me اسی طرح ہم نے کہا پیسی کی اور ایک دو اگزیمپل لیتے ہیں کہ this lecture can be finished by می مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پر ساند آئے پیسی وائز وائز ورگ 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 کے ساتھ ملا کے آج کا ہم نے lecture بنایا ہے اس concept کو سمجھ نے کی کوشش کیجئے گھر میں اس lecture کو فالو کرتے ہوئے کچھ اور sentences بنانے کی کوشش کیجئے اور مجھے انتظار ہے آپ کے comments دار یہا سے اجازت دیجئے بہت دو اللہ حافظ